اس اپریل کو محترمہ جب لاہور آئیں تشریف لائیں لاکھوں لوگ تھے یہاں پہ میرے والد صاحب بتایا کرتے ہیں کہ بہت دنیا تھی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ویٹنس کے خیر میں تو اس وقت چھوٹا تھا تو مگر اس کے بعد سر بھٹو صاحب کی شہادت کا پھر بی بی جی کو نقصان تو ظاہرہ ہوا مگر الیکشنوں کے اندر ایٹی ایٹ کا جو الیکشن ہے یا نائنٹی تری کا الیکشن ہے یا بطور حکمران ان کو فائدہ ہوا نقصان ہوا محترمہ کو آپ نے پھر کیسا پایا ایز حکمران آپ کو کیسا پایا اور ایز لیٹر کیسا پایا پیپلز پارٹی کو انہوں نے کیسا چلایا سر آپ تو ظاہر ہیں ان کے وزیر داخلاتے پہلی حکومت میں آپ تو ان کے بالکل ساتھی تھے جی جو تو دس اپریل کا بی بی کا ریسپشن ہے استقبال ہے لاہور نے جساں کیا لاہور ائرپورٹ سے باغ مینار پاکستان وہاں تک ایک ہی ساری سار تھے اور ایک ہی سمندر تھے لوگ ہی لوگ اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا اب ظاہر ہے بی بی جو آئی تو بی بی ایک دام تو وزیر آدم نہیں بنی بی بی دس اپریل کو پاکستان آئی انہی سو چھاسی وے اور دو دسمبر انہی سو اٹھاسی کو جی سار یہ دھائی سال بعد دھائی سال بعد وہ منتخب ہو کے اور انہوں نے حلف لیا جی آس پرائیم نیسٹر آس پرائیم نیسٹر اب یہ دھائی سال بی بی نے بڑی بیند کی جی سار اور بی بی کو بڑی دشواریاں تھی ایک دشواری تو یہ تھی کہ ان کے والد کو قتل کر چکا تھا جو وہ فوجی ڈکٹیٹر تھا جی سار اب فوجی ڈکٹیٹر نے قتل کر دیا اور اس کے بعد ریاست کی مشینری ہماری بڑی موقع پرست ہے یہ دیکھتے ہیں نا اس کو یہ کمزور ہے اور بی بی کمزور تھی اس فوج بی بی کے ورکر کے پاس تو یہ بندوق نہ چلانے بندوق تھی نہ بندوق چلانے کا اس کو یہ اجازت بھی نہیں تھی کیونکہ ریاست اپنے آتھ میں رکھتی ہے جی سار پاور ٹو کاؤز وائلنس اپون ایدر یہ منوپلی اسٹیٹ کیا اب آپ کو میں ایک چیز بتا ہو بی بی کا عالم یہ تھا کہ بی بی کو ضیاءال حق نے یہ پیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کومنسٹ ہے یہ مارکسٹ ہے اس وقت امریکہ میں جتنا آج ایک ملہ کو اور باریش شخص کو دیکھ کے مسلمان کو وہ گھبرا جاتے ہیں اس وقت کومنسٹ جی سار ان کی پہلی ضد میں تھے اب ضیاءال حق نے میں آپ کو دلچسپ آج رہا ضیاءال حق نے ایک مضرون دیا ایک انٹرویو دیا جی سار نیوز ویک کو میکزین جو میکزین جو اس میکزین میں لاسٹ پیج پہ ایک ہوتا تھا پرسنیلٹی انٹرویو جی سار اوزیاءال حق انہوں نے دیا بڑا پرومننٹ اس میں اس نے کہا کہ یہ بے نظیر ان کو امریکنوں کو اڈریس کرتے ہوئے سینیٹرز اور کہ یہ کومنسٹ اور یہ کپٹل لزم کی قدریں ان کے خلاف ہے اس کا والد بھی ایسا ہی تھا اب مجھے گیارہ جون انیس سو چیاسی جی سار انہوں کے آپ کراچی آ سکتے ہیں میں میں آ جاتا ہوں آتا ہوں میں گیا کراچی اسی شام جی سار بی بی ستر کلفٹن میں والد کے گھر میں جی سار نیوز ریک سامنے کھول کے بیٹھی اور بیٹھی ہوئی تھی جی سار اب وہاں وہ سیل فون تو نہیں تھے کہ ائرپورٹ سے میں نے فون کر دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں میں پہنچ رہا ہوں ان کو وہ بیٹھی ہوئی لوگوں کو بھی کہہ رہی تھی یہ دیکھو زیاؤلاک نے مجھے میرے ساتھ زیادتی کیا مس انٹرپرٹ کیا میں پہنچا تو ملتا ہی کہنے لگی یہ مضمون ایک پیج پڑھ لو پھر بات کرے پیج میں نے پڑھا تو مجھے کہنے لگی میں نے کہا کیا کہ آپ اس نیوز ریک کو نوٹس دو وارننگ دو نوٹس دو کہ وہ ہرجانہ ادا کرے اس کا بی بی کو اور وہ ورنہ ان کے خلاف کاروائی کریں میں نے کہا بی بی یہ کاروائی اگر کرنی آپ تو بی بی یہ امریکہ میں کاروائی اگر دیمیجز یہاں پاکستان میں تو ملتے نہیں دو لاکھ ملتے وہاں دو ملین ڈالر ملتے تو میں نے کہا یہ آپ کو وہاں کرنی پڑے یہ میں ارز کر دوں یہاں کی تو چلتا ہی رہے گا پچاس سال چلے گا کہا لگی میں نے بھی وہی سوچا اور میں وہی کروں گے آپ نوٹس دوں میں واپس آگیا لاہور اگلی صبح وہ لے کے ان سے ڈسکس کر کے پھر میں نے ان کو نوٹس دیا گیارہ جون کے شمارے کے خدا اب یہ بارہ جون کو نوٹس گیا ہوگا ٹیلی پرنٹر سے بھیجا کیونکہ کوئی یہ ایمیل یا فیکس نہیں ہوتی تھی تیلی پرنٹر کے ذریعے میں نے بھیج دیا نائنٹین ایٹی سکس جون اب بی بی کا مجھے فون آتا ہے اطلاف بھیج دیا انگی بھیج دیا اگر انہوں نے ہمارا نوٹس ہی نہ لیا تو ہم کیا کریں گے کسی نے بی بی کو کہا وہ نوٹس ہی نہیں لیں گے وہ کوئی کوئی آپ کی نہیں سنیں گے وہ کہیں گے یہ کیا ہے وہ پروائی نہیں کریں گے آپ کو مسیبت پڑے گی تو جب بی بی نے مجھے یہ کہا تو مجھے بھی پریشانی ہوگی اب نیوزک پروائی نہیں کرے گا تو ایک دن ہم بڑے پریشان رہے بی بی کے ہر دو گھنٹے بعد مجھے فون آئے کہ ان کا کچھ آیا کچھ نہیں وہ ٹیلی پرنٹر جان دیا تھا اس سے پتہ کرو نہیں ہے میں سو رہا تھا رات کو ایک وجہ کی فون آب جا اور ایک آپ پریٹر نے کہا کہ آر یو میسر اتراد سنیا آر یو میسر بین ازیر بھٹوز ناوئر میں نے کہی ہے ایو سنڈ اس نوٹس تو نیوز میں نے کہی ہے ان کہ دین آور دائریکٹر کرتی ہے کہ کتنے پیسے ہونے وہ بارہ آدمی چنے ہوتے آم آدمی ہوتے ان نے کہ کوئی جوری آپ کے آق میں فیصلہ کرے گی میں کہ کیوں نہیں کرے گی کہ لگی یا اس پر محکومت کر رہی ہے تمہاری کیا امیت ہے میں نے اس کو کہا میں نے کالیفورنی ہے کوئی پورٹر ریکن ہے جو بارہ کے بارہ جوری آپ کی اور میں آپ کو بتا دوں میں جو میری گواہ جو آئے گی ویٹنیس باکس میں شی اس بری وومن ہوس ٹرائیول ہوس ٹرائیول بیک پاکستان وہ ایک دینجیرس ڈکٹیٹر ملٹی ڈکٹیٹر روز ہوس already executed her father اس میدان میں وہ آرہی ہے اور she is Radcliffe Harvard Oxford Oxford میں وہ president of the students union رہی اور وہ آرہی ہے پاکستان میں جمہوریت بہال کرنے جس کا آپ بڑے naam neba کرنے and she is articulate and very attractive and vulnerable looks vulnerable مطلب وہ کمزور لگتی ہے جس پہ بندے کو ترس آئے پیار آئے بیٹی کو بہی سر تو میں نے کہا جو بھی jury رکھنے تم رکھنا میری یہ ہے جب اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا تو وہ مجھے کہتی ہے سوچ کے سوڑی کہ گھنٹے کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں میں نے کہا میرے ہاتھ تو کافی لیٹ ہو ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں مجھے گھنٹہ دی گھنٹے کے اندر اس کا phone آیا اس نے مجھے کافی کافی تیبل پہ بیٹھے ہوں کافی کافی مجھے آٹھ مندے آر سن رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کے میری سارا board ہے legal legal board ہے اب جو آپ نے کہا ہے دورا دے دورا دے میں نے کہا I let you have the jury because my client is a truth full آر دورا آر is come back to face a military dictator who is already häng her father and she is come to challenge him to restore democracy and democratic value to this third world country and she has the background of having read at Radcliffe Harvard Oxford and being the Oxford president and she is very articulate وہ باہت اس کے سہر بیانی ہے and she looks like a young woman جس پہ لوگوں کو جس کے ساتھ ہم دردی ہو گئے تو میں نے ہی میں نے کہا یہ آپ اندھوں نے کوئی بٹن دبا کے بند کر کے مجھے شٹ آ کر کے آؤٹ کر کے پندرہ منٹ کے بعد ان کا آیا کہ what are your terms میں نے کا نوٹس میں جو ہم نے دین ہی ہے کہنے لگے تو terms we in principle agree to your demand we have to discuss the terms and we'll take we can take that up tomorrow مجھے رات نیند آئی صبح صبح میں نے بی بی کو فون کیا میں نے کہا ان کا یہ آیا اوہ بی بی بڑی خوش ہوئی اچھا بی بی کا حقیقت میں یہ تھی یہ نیوز ویک والوں نے بھی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ تو ایک سہر انگیز اور چھا جانے والی شخصیت اور دلیر ہے اب اب یہ چیزیں بڑی بی بی میں نے اس کے ساتھ کام کیا ان کی پہلی کابینہ میں پھر بعد میں میں کہا کرتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی دو ٹیمیں ہوتی ہیں ایک حکومت کرنے کے لیے دوسری اپوزیشن میں جب اپوزیشن میں آتی تھی تو اپوزیشن ریڈر بھی سینٹ کا بی بی نے دو مرتبہ پڑا ہے تو خیر یہ تو حضراء مزاق ہے ہمارا اصل جو طاقت ہے جی سر وہ پیپلز پارٹی کی طاقت اس کا جیالہ ہے جیالہ ہے آپ نے بھی دیکھا اتتر بتر ہوتے ایک ادھر یہ بڑا جیالہ ہے آج تھوڑے رہ گئے ہیں بٹ ان میں جذبہ ہے اب بی بی کی ان صحیح ان باتوں سے اس واقعے سے ہی بہت چیز ہوتا ہوں اس جیسی دلیر مرد و عورت میں نے نہیں دیکھی میں نہیں ملا آسمہ جانگیر صاحب یہی کہتے تھے آسمہ بھی تو ویسی تھی بٹ میں بی بی کا تو میں بی بی کے بارے میں ایسے کہتے تھے ان کی رائے ایسی تھی بلکل ایسی دلیر آپ جا رہے ہیں جیپ میں بیٹھے اور سامنے جب یہ پولیس کا ایک لائن کھڑی ہوتی ہے نا وہ یہ اپنی شیلڈ کے ساتھ ڈالوں کے ساتھ اور یہاں اتنی لمبی قد آبر ڈالے ہوتی ان کی اور اس پہ جو ڈڑڈا مار کے وہ باجہ باجاتے ہیں نا وہ جب اگر آپ جا رہے ہونا اس طرف اور آپ کو جانا ہے آپ سیاست میں ہو وہ حکومت کی طرح سے مضامت ہے آپ نے ہتھے ہو آپ کے پاس ہیلمٹ بھی نہیں ہے آپ نے جانا اس میں سے گزر کے جانا ہے یہ بے نظیر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ چلی جا رہی ہے وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں وہ کھڑی ہے آپ آپ کا بھاگ ہوگی کون بھاگے گا اگر وہ کھڑی ہو گئی اور وہ کہا کرتی تھی جانگیر بدھر دیا جاتے اور ان کی گاڑی چلاتے تھے اکثر مجھے بھی موقع مل جاتا تھا تو وہ اگر جا رہے ہیں آپ پولیس کھڑی ہے میں آپ کو بتاؤں وہ دہشت وہ ایک رومن جساں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ڈھانڈ 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 کر رہے ہیں اور آپ نے اس میں سے گزر کے جانا ہے ایک آگ کا دریہا ہے اور ڈوب کے جانا ہے ڈوب کے جانا ہے ڈوب کے جانا ہے دوسری چیز اس جیسی مینتی بھی شخصیت میں نے کوئی ہے اب میٹنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس ٹینو گرافر بھی ہیں آپ کے پاس پرائیم منسٹر رو پاکستان کیا ہر ہر لفظ جو کوئی بول رہا ہے اپنے ہاتھ سے لکھتی جا رہے ہیں منٹ چھے گھنڈے میٹنگ جا رہی ہیں بی 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 جو سوال پوچھے گی وہ بھی لکھ کے اور پھر سوال کرے گی اس جیسی ان تھک ان تھک ہمارے ہاں نائے دسمبر چھاسی میں جی سر گجرات میرے والد کے گھر تشریف لائے اور وہاں قیام کیا انہوں نے رات تین بجے دسمبر کی سرد ترین رات جی سر گجرات پہنچی جی اور صبح سات بجے وہ کافی پی کے اور آگ کا ہیٹر لگا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور لوگوں کو بلوا لیا وا تھا پارٹی والوں کو رات کوئے دیا تھا اس کو کہہ تو اس وقت آجائے اس وقت آجائے زفر میدی آجائے مشتاق پگاں والا آجائے وہ سات بجے وہ کافی پی کے اور ایک بجے وہ گوانگ آنر ٹرک آگے جیلم اور تو بڑی دلے نینتی ندار اور ہر کام جلچسپی لینے والی خود کرنے والی بڑی کمیٹیڈ تھی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ بھلے اس کا جواب نہ دینا چاہیں تو آپ نو بول دیجے گا جو اتنی ظاہر ہے وہ انٹیلیجنٹ تھی اور اتنا ان کا ایکسپوئیر تھا اپنے والد صاحب سے بھی انہوں نے بڑا سیکھا بڑی میں نے ہمیشہ ان کی نا تعریف سنی ہے میں بھی ایک دفعہ لطیف خوصہ صاحب کے گھر پہ ان کو ملا تھا دوزار آٹ کے الیکشن میں آٹ کے الیکشن شہادت سے تھوڑا عرصہ پہلے نا تو سر یہ بتائیے گا یہ ایٹی سیون میں جو زرداری صاحب سے شادی ہوئی اس کے بارے میں لوگ کچھ کہتے ہیں یہ پولیٹکس تھی کچھ کہتے ہیں مطلب زرداری صاحب کا فیملی جو ہے اتنا بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح بی بی کا تھا ان کے والد بھی پرائم منسٹر ان کے دادا سر شاہ نماز بھی تو یہ کوئی شادی کے بارے میں کوئی ایسے ہی ہے یہ آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے یہ کیا مسٹری تھی کیا شادی ہوئی کیسے میں اس کے بارے میں مطلب یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بات نہیں کرتا پر جو میں بات کرتا ہوں یہ میری انفرمیشن بھی ہے اس کے بارے پر یہ حتمی نہیں ہو سکتی جو مجھے علم نہ ہو کئی باتوں کا یہ رشتہ بنیادی طور پر بیگم نصر بھوٹو صاحبہ اور بیگم حاکم علی ذرداری وہ ذرد بخاری جو بڑے معروف ہمارے دانشوار اور ذرلکھاری تھے پروفیسر تھے ان کی بیٹی انہوں نے یہ کرایا تھا سوچا تیہ کیا تھا اور تیہ کیا پھر بعد میں ماننا تو دونوں ظاہر ہے باتیں اس لیے ہوتی ہے نا کہ وہ اصل میں شاید ان کو لوگوں کو لگتا ہے کہ میچ نہیں کرتا تھا نا رشتہ نہیں میچ کی نہیں باتیں مطلب کہ وہ ذرا اس حد تک تو مارڈن تھی نا بی بی کہ بی بی نے کوئی پردے میں رہ کے اور بغیر دیکھے کسی کو تو شادی نہیں کر لینی تھی نہیں کر لینی تھی بی بی کا پڑی لکھی مسلمان خاتون جی 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 تمام اسلامی تقاضے پورے کرنے والی پر یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو ہم سمجھتے کہ وہ یہ بھی بلکل پردے میں ہوگی اور آر سی مصف ہو رہا ہوگا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے یہ تو بی بی نے نہیں کہنا سو دے میٹ ان کی میٹنگز فیملی کے میمبرز کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور اور ظاہر ہے رہدہ بھی ہوتی ہوں گی فیملی میمبرز اٹھ کے چلے گیا بات جی جا ہے آصف کا بھی یہ ہے کہ آصف کے بارے میں یہ آہ بات درست نہیں کہی جاتی کہ وہ جساں کہتے ہیں جی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آہ ایسا ہی تھے نہیں اکراس اس کو لے کے جاؤں کہ جی وہ بیمبینو سنما میں نہیں ان کے تو مالک تھے وہ ظاہرہ آنر تھے مالک تھا اس کے پھر ان کی یہ پولیس لائنز میں بہت بڑا پلوٹ بہت بڑا پتہ نہیں چوبیس کنال کا کے کتنا یہ عواری ہوتل کی لائن میں لاہور میں کراچی کراچی یہاں جی بلکٹی مہنگا تری مہنگا وہ تھا زمین تھی تو یہ یہ ذرا حاکم علی ذرداری انیس سو باسٹھ کی اسیملی میں یہ کہنا ذرا زیادتی ہے کہ یہ سر آپ پہلی کیبنٹ میں ان کے وزیر داخلہ تھے دوسری کیبنٹ میں نہیں تھے آپ مگر محترمہ پہلی اٹھارہ ماہ کی حکومت ہوئی دوسری بھی دو سوا دو سال کی مطلب ہے انہوں نے حکومت کی وہ بطور حکمران جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکیں جتوں ان کو کرنا چاہیے تھا جو ملک کی ضرورت تھی جو عوام کی ضرورت تھی تو اس ناکامی کی وجہ کیا ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اٹھارہ ٹو بھی تو ظاہر ہے وہ اس کا ایک وار چل گیا مگر ایک منیجمنٹ بھی تو ہوتی ہے نا آپ کو ووٹ ملتا ہے آپ چیزیں کو بنا کے آگے بہتر طریقے سے آگے چلاتے ہیں لیڈر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے نا مشکل وقت میں ظاہر اٹھار من بی ٹو تو آہ تھی جا کے دور سے ہی تھی مگر اس کے علاوہ ناکامی کی وجہات کیا تھی ناکامی کی وجہات تو اگر آپ کوئی انٹرویو دیکھ لیں جنرل عمید گل کے جی سر کئی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے آئی جی آئی بنائی تھی جی جی اس کو وہ کنفیس کرتے ہیں اسلامی جمعیت اطاعت انہوں نے بنائی اس لیے ان کے آہ خود بیان تھا مرہوم کا کہ وہ بی بی کو روکنا ہے بنائی منسٹر بننے سے اب آپ دیکھیں کہ عالم کیا تھا کہ صدر جو مملکت کے تھے وہ عساق خان تھے عساق خان تھے اور وہ خاصل ستن زیائی تھے زیاء علاق نے ان کو سینٹ کا چیرمن بنایا ہوا تھا زیاء علاق نے ان کو ایک گریڈ ٹوئنٹی تھری بنایا تھا جس میں آگاشائی تھے گریڈ ٹوئنٹی ٹو سے بھی ٹو پر بنایا ہاں ایک یہ تھے غلام عساق خان صاحب اور ایک آدھ اور بیوروکریٹ تھے یہ بیوروکریٹ آجا پھر جو اسلام بیگ صاحب تھے جی صاحب وہ بڑے سخت جو آرمی چیف تھے وہ میڈم کا سلوٹ نہیں مارتے سر وہ سلوٹ نہیں مارتے تھے وہ ان کی دیکھیں وہ اس وقت تاکہ ایم کیو ایم ایک آہ ذہن ذہن ذہنیت اور مائنڈ سیٹ بن چکا تھا اور وہ مائنڈ سیٹ ایم کیو ایم کا آہ کچھ بیسے تو آہ ایک یہ تھا کہ مہاجر کا سندھی کے خلاف اور سندھی اور مہاجر ایک مائنڈ سیٹ ہی بن گیا تھا اب وہ بھی اردو بولنے والے تھے آہ مانی اردو سپیکنگ تھے یہ بیگ صاحب جنرل بیگ صاحب اور ایک ہمارے دی جی آئی ایس آئی وہ حمید گل حمید گل دی جی آئی ایس آئی کا ایک ایسا عوضہ ہے جو حمید گل سے پہلے شکر بدا نہیں جانتا بھی کوئی صاحب کے نہیں کوئی ڈی جی آئی ایس آئی آئی ایس آئی آئی ایس آئی آئی اوہ ہی گیو اٹ اسٹیچر اینڈ سٹرنگ اب وہ بھی خلاف وہ ویسے ہی سمجھتے تھے کہ ہم کوئی رکاوٹ بنیں گے آہ افغانستان جنگ کو جیتنے میں اور کیونکہ ہم اس میں افغانستان میں مداخلت کے حق میں نہیں تھے اور اس کا جلال آہ جلال آباد آپریشن جو فوج نے کیا آہ اس میں صاف ظاہر ہوا ہوا یہ کہ آہ محمد خان جنیجو صاحب جب وزیر آزم تھے ان کے دور میں جنیوہ اکورڈ ہوا دس فروری انیس سو ستاسی کو دس فروری انیس سو ستاسی کے تحت یہ تیہ ہو گیا کہ دس فروری انیس سو اٹھاسی کو آہ یہ جو ہے سوڑی ایٹی ایٹ پہلے اور ایٹی نائن یہ نکل جائیں گے روسی افغانستان سے اب ہم اس دوران ایٹی نائن سے ٹھین فیبری ایٹی نائن سے پہلے ہم آہ بی بیش وزیر آزم ہو گئیں دو آہ دسمبر نائنٹین ایٹی ایٹ کو اب نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب یہ دسمبر ہوئیں تو یہ جو یہ عساق خان اور ضیایس لوبی تھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوتا کہ جو ہی روسی جائیں گے ہم اسلام آباد کو حملہ کر کے اور اس کو اکپائی کر لیں ہم نے ریزس کیا سبل گورنمنٹ نے ریزس کیا میں اس میں سب سے آگے تھا کیونکہ ہم نے بی بی کو میٹنگ میں کہتے تھے آپ نہیں بولیں گے ہمیں کرنے اور رسلم بیگ اور میری دو تین ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ میں یہ اس پہ بیس ہوئی ہمارا موقف تھا کہ روسی یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہے افغانستان کو انہوں نے وہ قلعے چھوڑ کے جا رہے ہیں فورٹریس جلال آباد ایک قلعہ ہے فورٹریس مزار شریف ایک فورٹریس ہے حرات ایک فورٹریس ہے غزمی ایک فورٹریس ہے قابل ایک فورٹریس ہے تو ان کو لینا آسان نہیں ہوگا دوسری طرح سے یہ اپینین دی جاتی تھی کہ جی یہ ہم ایک مہینے میں جلال آباد دو مہینے میں ہم مزار شریف مزار شریف پھر قابل اور اس طرف قابل اور جمنوب کی طرف شمال کی طرف ہم جو اوکسس ریبر ہے آمو دریہ اس کے کنارے پہ ہوں گے اور ہم جو سوفٹ بیلی ہے سوفیٹ یونین کی اس پہ ہم پہنچے ہوں گے وہاں سے ہم جہاں جہاں آہ اوزوکستان نکل جائیں تاجکستان نکل جائیں جہاں ہم ترکمینستان جائیں ہماری فوجیں جائیں ہم نے بڑا کہا کہ یہ نہیں ہوگا ہم نے ان رائٹنگ ہمارے اس کے محمود صاحب تھے آہ میرے سیکرٹری آہ داخلہ انہوں نے ایک پیپر بھی لکھا جس کو میں نے بھی کانٹریبیوٹ کیا ہم نے بی بی کو پیش کیا وہ ہم نے ڈیفینس کمیٹی میں ہم نے کہا جی یہ ہم یہ ادھر سے کچھ نہیں ملے گا کوئی ٹیلیٹری نہیں نہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں مجاہد دین بھی ہیں یہ وہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اب ہم نے اگر ان کو کہا کہ نہیں کرنا تو یہ ہم پہ پڑ جائے گی جی یہ تو فتح کر چلے تھے افغانستان سارا اور روح سارا اور ہم نے روک دیا جی سر تو ہماری ایک کور کمیٹی اس کو کور کمیٹی نہیں کہا کرتے تھے پر کور کیابنٹ کیابنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے ان کو جانے دینا کرنے دینا جو کرنا چاہتے ہیں پر ہاں we should be on record record اور وہ record پہ ہمارا اب انہوں نے دس فروری وہ cut off ڈیٹ ہو گئی انہوں نے اٹھائیس فروری کو launch کر دیا جلال آباد اور جلال آباد پہ حملہ کر دیا اس میں فوجی پاکستانی آرمی آرمی کے بھی civil یا وہ مجاہدین کے لباس مہینے بعد لاشیں آنی شروع ہو گئے اور وہاں ایک ایک قسم کا stal میٹ ہو گیا جمود آ گیا اور لاشیں آنی شروع ہو گئے کوئی چکوال جا رہی ہے کوئی جیلم جا رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہم call off کرتے جے تو جلال آباد operation call off جس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس یہ استیار ہے کہ ہم حمید گل صاحب کو transfer out کریں ہم نے ان کو transfer back to the ghq کیا اس پہ راضی نہیں تھے آرمی چیف جنرل مرسم بیگ صاحب بیگ صاحب راضی نہیں تھے انہوں نے ان کو بجائے کہ کوئی کونے میں لگانے کے core commander ملتان لگا دیا اور intelligence بھی ساری ادھر سے جانی شروع ہو گئی اب اس ماحول میں جہاں ہر بات پہ ہماری تانگیں کھیچی جاتی تھی میں گیا انڈیا وہ لسٹے بنا دی انہوں نے انہوں نے لسٹے بھی بتاتا ہوں میں گیا انڈیا دوراب پٹیل صاحب ایک جج تھے سکریم کورٹ کے جنہوں نے بھٹو شہید کو بری کرنے کے لیے تین والا ووٹ دیا تھا بی بی ان کی طرف چاہتی تھی کہ ان کو کچھ ملے ایک خالی ہو رہی تھی نشست انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جی جی وہ انڈیا کی بنتی تھی جی جی وہ اس پر اس کے سات سال میں سے وہ کیونکہ آہ فوت ہوئے تھے جائے تین سال یا یا دو ڈیڑھ سال رہتا تھا جی 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 اس کے بعد پھر گیا جی جی تو موجہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہوا کہ میں جاؤں اور وہاں پلیڈ کروں ان کو گمڑ کو کہ یہ ڈیڑھ سال ہمیں دے دیں پھر آپ ساتھ سال جی جی تو وہ میں گیا میرا جہاں آہ وزیراعظم راجیف گاندی کو بھی جی سار انہوں نے مجھے کہا کہ مارا چیف جسٹس کو ہم نے نومینیٹ کیا ہے جسٹس پھاتک کو آپ ان سے مل کے بات کر لیں اگر وہ آہ یہ مانتے ہیں تو ہمیں اتراز نہیں مجھے اتراز نہیں ہوگا پر اگر نہیں مانتے تو میں اپنے چیف جسٹس کو سے یہ واپس نہیں لے سکتا نامزر میں گیا پھاتک صاحب سے ملا وہ کو نہیں مانے جی سار بہرحال آہ اب جب میں وہاں جا رہا تھا تو ہمیں آ رہے ہیں مسئلہ ایک تھا کہ ہمارے پاس کوئی آہ سولہ سو انڈین قیدی تھے جن کا جرم یہ تھا کہ بغیر آہ ویزے کے وہ کروس کا کا رہا ہے پاسپورٹ نہیں تھا بورڈر کروس کا رہا ہے یہاں سے پکڑے گئے ہیں ایک سال ان کو دھلائی ہوئی ہے ان کی تم جاسوس ہو اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو ان کو اس کو پیش کر کے چرواہے کو ایک میجسٹر کے سامنے ایک سال میکسیمم صدا تھی فور اللیگل کروسنگ جی جی انٹو پاکستان وہ دے دی ہے اب وہ دس سال میں گریفتار کیا زیاو لکھ نے مجھے تو میں گیا انیس سو اکاسی میں ملتان جیل میں جی سر تو وہاں پانچھے سو بیٹھے ہیں اور ان کی بری حالت ہے ان کو کوئی خط نہیں آتا کوئی ملنے نہیں آتا کوئی پوچھنے نہیں آ سکتا سب ادھر انڈیا اور پاگل ہو رہے ہیں کہیں اور ان سے دشوار ترین مشکت کر آ رہے ہیں تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا کچھ کریں تو میں نے ریٹھ کی جیل سے وہ جسٹس عبدالسلام نے اس پہ آرڈر بھی کر دیا کہ ان کو امت پہنچائے اور ان میں صرف تین چار سو چلے گئے پر ایک وہاں سے فراری ہو گئی فرار ہو گئے آہ دو تین قیدی بڑے مارشل لاکر کے قیدی تھے تو اس کے بعد جو جیلوں پہ پابند ہی لگی وہ رہ گئے اب میں وہ لسٹ لے کے گیا آہ بوٹا سنگھ تھے وزیر داخلہ ان کو میں نے دی میں نے کہا کہ ان سے ملاقات تھی میری بہت ہے میں نے کہا یہ ہمارے پاس بندے ہیں آپ کے پاس ہمارے ہتنے ہی تقریباً سولہ سو ستنہ سو اور آپ کے بھی برے حالت میں ہمارے بھی بوری حالت میں انسانی حقوق نہیں اور میں نے کہا میں تو خود ملا ہوں ان کو بوٹا سنگھ اور نرسیمہ راؤ ان کے سیکٹری تھے یہ انہوں نے بات چیز کی میرے ساتھ بڑی اچھی بات چیز ہوئی بزرگ تھے وہ دونوں میں تو بڑا ینگ تھے جب بعد میں پرائیم نیسٹر بھی بنے ہم وہاں پرائیم نیسٹر بھی بنے اب وہ میں جب ہم واپس آگیا ہے لسٹے میں نے ان کو دی انہوں نے نکلوا کے اپنی ہمیں دیں ہم نے بھی ان کے اوپر کام شروع کر دیا پر ادھر سے کوئی رسپونس نہ آئے ایک دن میں نے کوئی چھ مہینے بعد بوٹا سنگھا پر کوئی فون کیا میں نے کہا جی میں انہیں کرن لگا پنجابی میں ان سے بات تو انہیں کرن لگا کہ میں بارڈر تلے جا کے انہوں نے اچھاڑ دینا میں رہا کر دینا کیمرے لے جانے نے میرے اللہ رہا نے تُس ہی ساٹھے بندے دیو نہ دیو دنیا تو میں کہا میں اپنے ضمیر اچھا نہیں رکھ سکتا اس طرح اس کے بعد وہ ایکسچینج ہوتا ہوا اور ایکسچینج ہوا وہ لسٹیں تھی تو یہ سکھوں کی لسٹیں کس نے بنا دی سر وہ بتا نہیں یہ ہمارے تو اتنا خلاف پروپاگینڈا ہوتا تھا پولیٹیشن نے کیا یہ سب یا کہیں اور سے ہوا نہیں یہ اور سے بھی ہوا پر سیاستدانوں نے اپنا چہرہ اس کے لیے پیش کیا زبانیں ان کی تھی زبانیں ان کی تھی ہیں اور وہ الزام جب لگاتے تھے اور میں کہتا تھا نہیں ہے آپ مجھے ٹرائی کرو مجھے مثلا بھے یہ تو بڑی ہی ایک کرمینل ایکٹیوٹی ہو تو آپ مجھے ٹرائی کرو اور کوئی نہیں اتنے آرمی چیف آئے اتنے ڈی جی آئی ایس آئی آئے بس وہ ایک پروپاگینڈا تھا انہوں نے ایسا چلایا کہ وہ آج تک پیچھا نہیں چھوڑا نہیں نہیں پیچھا مجھے کوئی اس کی مجھے پہلے دن سے جو جھوٹ ہے جھوٹ ہے میں نے بھائی پہلے دن سے پنوا نہیں کرتا کوئی میں نے ایک میں نے دعویٰ کیا تھا ایک وزیر ان کے خراب اس سے مجھے کروڑ روپے کا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا اس نے مجھے آکے کہا جانے دو یہاں میں نے کہا چھوڑ دیا مجھے فیصلہ چاہیے تھا یعنی کہ یہ اس کے پیچھے یہ پھر نواز شریف صاحب کی حکومت نے ان مسلم لیگ نون نے انہوں نے پروپاگینڈا کرکے سار اس کو پرسالہ بلائے ان کی ٹیم پروپاگینڈا کی بڑی زبردک سار یہ بتائیں کہ محترمہ کی جو شہادت ہوئی 27 دسمبر کو آج 27 دسمبر ہے میں بھی اس دن لیاقت باگ میں موجود تھا میں ایک اور چینل میں کام کرتا تھا اور میں وہاں کوریج کے لیے گیا ہوا تو وہ منظر میں نے اپنی پوری آنکھوں سے دیکھا میں تھوڑا ہی دور تھا جب بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد جو وہاں پہ قیامت کا سماہ تھا جس طرح لاشیں تھی اور خون تھا بربریت تھی اور وہ منظر آج بھی اتنے سال ہو گئے ہیں میں سوچتا ہوں اس وقت تو میری کچھ اچھو بلکل ینگ تھا تو سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے مگر سر کتنے دکھ کی بات ہے اتنی بڑی لیڈر تھی انٹرنیشنل لیول کے انٹرنیشنل فیس تھا یا آج عمران ہمارا انٹرنیشنل فیس ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے یا محترمہ ہوتی تھی مگر اتنے سال بعد بھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ یہ شہادت کیسے ہوئی ہے یہ واقعہ کیسے ہوا یہ پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی وہ بھی اس طرح سے نہیں کر سکی تو سر یہ کس نے مارا تھا بیبی کو کس نے شہید کیا اور کون قصور وار ہے کہ ابھی تک ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے یہ سب کیسے ہوا میں دو تین چیزیں آپ کو اسے نہیں کروں پہلی تو ایک اپنا میں کہاں تھا میں اس وقت زیرِ راست تھا اور بیض مشرف کا قیدی تھا ہاؤس ریشت تھے لاہور میں آپ اور میں میں نے وہ سین دیکھا جب وہ ٹی وی پہ دیکھا ایک دم جو میری میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کی ایک زندگی بدل گئی وہ لمحے میں وہ جب بلاسٹ ہوا اور پہلے تو یقین ہی آئے کہ یہ کیا ہے پر میں جو اٹھارہ اکتوبر کا اس سے پہلے بلاسٹ تھا جس میں ایک سوہ اسی شہید ہوئے تھے ہمارے لوگ اس وقت بھی اس ٹرک پہ تھا اور اس ٹرک پہ میں پانچ ڈس منٹ پہلے چڑھا تھا میں اسلام آباد میں لے گیا تھا کیونکہ جسٹس وجیود دین کا کیس مشرف کے خلاف جادہ تھا سپریم کورٹ میں اور میں وکیل تھا میں نے بی بی شہید کو کہا کہ میں لیٹ پہنچوں گا میری کچھ چھ بجے فائٹ یا تین بجے پہنچے گی ایک بجے چل کے پر میں لیٹ صرف نہیں ہوا میں اس بام بلاسٹ کے کوئی پانچ منٹ پہلے اوپر چل کے گیا ہوں وہاں سے گزر کے گیا ہوں جہاں وہ خودکش دو خودکش کہتے ہیں وہ ہوں گے اور جب ہم اوپر تھے اتنا خون اتنا خون کے فوارے نیچے سے آئے کہ ہمارے کپڑے خون سے لطپت ہو گئے جو ہم اوپر کھڑے تھے اس ٹرک کے پر بی بی کی حمد تھی دیکھو دلیری تھی وہ اس کو راس نہ آئی یہ دلیری کہ وہ پھر بھی جب مشرف نے تین اگست کو تین نومبر کو امرجنسی لگائی تو وہ واپس آگئی اور پھر ان کو روکا گیا صرف دلداری نے کافی روکا کہ نہ جاؤ اس نے کہا میں جاتا ہوں تم آپ نہ جاؤ اور وہ کہنے لگی میرا ورکر ججز کے گھر بھی گئی تھی ججز کے گھر چیف جسٹس کے گھر گئی تھی دس نومبر دوزار ساتھ میں پیغام بیجا تھا اس کے ذریعے صفدر عباسی کے ذریعے بی بی کو کہو کہ وہ چیف جسٹس کو اس نے جو ہٹایا یہ اس نے آئین کو پاماد کیا تو اس کا کوئی بیان دیں وہ اپنا مجمع لے کے چلی گئی اس نے جرلاد گیٹ تک تار لگائی تھی وہاں اس نے ان کو اڈریس بھی کیا اب جہاں تا کیس کا تعلق ہے اس میں دو تین چیزیں میں نے اس پہ مضمون بھی لکھا تھا جی سر اور ویٹنگ فر ڈی یونائیٹڈ نیشن یہ میرا مضمون کوئی فروری میں یا مارچ میں آیا ہے دو قسطوں میں اس میں میں نے دو تین چیزیں ریز کی تھی ایک یہ تھا کہ یہ صرف مطلب ہے اکتوبر والے بلاسپ میں نہیں ہوا بٹ دسمبر والے بلاسپ میں بھی ہوا سب سے نمائی چیز یہ تھی کہ جو دیکھ کے احران ٹی وی پہ ہو جاتا تھا لائیو ٹی وی پہ آیا کہ بی بی کی شادت کے گھنٹے ڈیڑھ بعد وہاں یہ فائر بگیڈ کے ٹلک پہنچ گئے اور انہوں نے جگہ کو دھونا شروع کر دیا آپ جائے وقوعہ کو آپ کبھی نہیں دوتے ہیں کبھی نہیں دوتے ہیں ہمارے گاؤں میں چلے جاؤ دیات میں وہ بھی جانتے ہیں کہ چور کا پہر جو ہے نشان وہ ضروری ہے وہ اگر لگاوا ہے کہیں تو اس کو ڈھام دو کسی برطن کے ساتھ بڑے برطن کے ساتھ تاکہ پولیس جو آئے تو اس کو دکھائے جائے یہاں ایک سو اسی لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اس کو آپ بے دردی سے اس کو دھو رہے ہیں کرائم سین کو پاور ہورز اس کے ساتھ وہ سی پیو تھے سعود مجید صاحب انہوں نے وہ یہاں پنڈی میں تھے پنڈی میں جب پنڈی وہ پنڈی والا لیاقت باغ جو یہ اکتوبر اچھا وہ ٹھیک کراچی کی بات کارساز والے کی بات اب وہاں بھی یہ ہوتا ہے یہاں عاملہ ہوتا ہے تو یہاں بھی یہ ہوتا ہے اب میں نے جو سوال اٹھایا کہ کونسا ایسا شخص ہے یا آثورٹی ہے جو پنجاب پہ بھی اگر پنجاب میں بلاسٹ ہوتا ہے اور کراچی میں اگر کراچی میں دونوں جگہ اکل اختیار رکھتا ہے اور اختیار اتنا زیادہ ہے کہ وہ کرائم سین کو اتنے پرامیننٹ کرائم سین کو دھونے کا پورا آرڈر دیتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے ایک دوسرا میں نے اس میں کوٹ کیا صفحہ دو سو انچاس اور دو سو پچاس جی سر پروید مشرف کی انگریزی کی کتاب جو ہے اردو میں صفحات مجھے نہیں معلوم کونتے ہیں دوسرا میں 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 پروید مشرف یہ لکھتا ہے کہ اس پہ جو جھنڈا چیچی کے پل پہ پنڈی میں تیس دسمبر دوزار تین کو جو ہوا تھا بلاسٹ ہوا تھا جس سے اس کی گاڑی اٹھ گئی ہے جو سالا بڑا ڈرامائی لکھتا ہوتا ہے جی جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیانی جنرل کیانی جو اس وقت آئی ایس آئی کیاڈ تھا اس نے یہ مشرف لکھتا ہے اس نے بڑی اچھی تفتیش کی بہت اچھی اس نے سارے ایریا کو سیل آف کر دیا جی جنرل کیا اسی بڑی اچھی یا وہ کوئی چار سو مربع گاز جو کہاں جو تھا وہ سیل آف کر دیا وہ وئی چیلیا کو نہیں پھڑک نہیں دیا اور اک 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 ایس زنے سے ان کو ایک فون مل گیا جس کو جو آج اکا جو آہ کا کاتل تھا خودکش کاتل اس کے چیرے کے پاس پڑھایا تھا اس فون کو انہوں نے اس کے چپ نکال کے دوسرے فون پر لگایا تو وہ کہتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ وہ چل گیا اب جب وہ چلا تو اس فون کو قاتل کے فون پہ جو کولیں آئی نہیں تھی اس کے دھماکے کے دس منٹ پہلے پھر دو آٹھ منٹ پہلے پھر چھات منٹ پہلے پھر پانچ منٹ پہلے پھر تین منٹ پہلے پھر ایک منٹ پہلے وہ سارے نمبر ہم نے پکڑ لیے کہ یہ بتا رہے تھے کہ اس وقت پروید مشرف کی گاری کی کہاں پہنچی یہاں پہنچی یہاں پہنچی یہاں پہنچی جب اس کو کہا ہم نے خودکش کو یہ پتہ لگا کہ اب یہ آ رہی ہے یہ آ گئی اس نے جا کے ماری گاری اپنی اب وہ سارے انہوں نے پکڑ لیے بندے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو سزا دے کورٹ مارشل کر کے سزائیں بھی ہو گئی اب ایک شخص کو پتہ تھا کہ اس سارے خونوں خون ایک سو اسی ڈیڈ باڈیز میں وہ خودکش کا بھی فون چپ گئی ہے جی صاحب اگر وہ مل گیا ہم تو ساری بات ہی اور نہ ہو جائے کھل جائے گی دونوں جگہ دونوں جگہ اور دونوں جگہ اس کو اس طرح دھویا گیا کہ بیچ میں کوئی کوئی مطلب ہے کاغذ کا پتہ بھی نہ رہے کوئی کوئی پھول کی پتی بھی نہ رہے سارا کچھ صاف ہو جائے اور وہ ڈرینز آف کراچی اور ڈرینز آف راولپنڈی میں چلا جائے اب آپ چپ وہ ڈھونڈتے رہے تو یہ تو پتہ پرویز مشرف کو ہی تھا دہر ہے بی بی نے کچھ لوگوں پہ شک بھی کیا تھا ان میں بی پرویز مشرف صاحب کا بھی نام تھا ان میں تھا وہ تو میرا خیال ہے شک کوئی ایسا ذرا نہیں تھا پر یہاں تو یہ ٹھوس بات ہے ٹھوس بات ہے اس کی کتاب لے لیں اور یہ لے لیں کہ تو اس کے بعد سر پروسیکیوشن بھی اس طرح سے نہیں ہو سکیا تھا کہ پیپسپارٹی کے اپنی گورنمنٹ تھی مضالب کوئی آپ 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 یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس نے کیا تھا کون تھا اس کے پیچھے مضالبہ قانونی جنگ بھی پیپسپارٹی اس میدان میں ہار ہی گئی لطیف خوصہ صاحب وکیل تھے مگر وہ قانونی جنگ اس طرح سے وہ ہو نہیں سکتے نہیں اس نے کافی محنت کی جی جی محنت انہوں نے بے شک کی مگر وہ اس طرح سے ہو نہیں سکا جس طرح سے انویسٹیگیشن ہتا کہ سکوٹلینڈ یارڈ کے ٹیم بھی آئی اور باقی لوگ دراصل پہلے دن سے ہی ذرا ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی کچھ لوگوں نے پیپسپارٹی کے لوگوں نے شک کیا کہ شاید اس میں مشرف صاحب کا کوئی ہاتھ ہے کچھ لوگوں نے شک کیا کہ اس حکومت نے کہا جی وہ بیت اللہ محسود نے کروایا وہ طالبان کا کیا ہوا ہے اور کچھ جو انٹی پیپسپارٹی فورسز ہیں وہ کہتے ہیں جس کا بینیفیشری کون ہے بینیفیشری تو جناب اس کے جو ہے آسر زرداری صاحب ہیں اور انہوں نے بی بی کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ باہر نکلیں لوگ آپ کو ویو کر رہے ہیں ترہ ترہ کی لوگ باتیں کرتے ہیں مگر آپ کچھ بھی ہیں آپ ان تینوں میں سے آپ کو بطور وکیل میں آپ سے پوچھنا ہوں پیپسپارٹی کا کارکنی ان تینوں میں سے آپ کو کس کو لگتا ہے کہ کون یہی ہو سکتا ہے نہیں کہنا مشکل ہے جب تفتیش ہی ٹھیک سے نہیں ہوئی تفتیش تو ٹھیک نہیں ہوئی اور بیچ میں یو این آگئی سکوٹلینڈ یاد آگیا جی سر ان کے جو منڈیٹ سے وہ کوئی سے زیادہ نہیں تھے بڑے سٹرکٹ تھے پر یہ میں نے تو آپ کو ایک اندیا دیا ہے پر یہ بھی شک کے بات ہے نا کہ پرویز مشرف نے یہ لکھا ہو میں آپ کو پیجز بتا رہا ہوں دو دی جی میں سمجھ آگئی ہے اور اس کے بعد تین سال بعد جب یہ ہوتا ہے جب ایویڈینسی ختم ہو گیا تو کہاں تک مل ہی نہیں سکتا پہنچنے ہی مشکل ہوتا ہے وہاں تک نا